تو دبائی سے ساڑھے نو سو پاکستانیوں کو جو ہے وہ کل رات کو لات مار کے بھگایا گیا ہے چل نکل بھائی سال کے پہلے دن ہی یو اے ای نے پاکستان کو بہت بڑا جھٹکہ دی دیا سال کا آغاز ہوتا ہے دو ہزار چوبیس کے اندر ہم اور پوری دنیا اینٹر ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے کیا خبر آتی ہے ابھی ٹرمپ کی ایک سپیچ سامنے آئی ہے جس میں اس نے پیل گرہ دیا انہوں نے سب سے پہلے تو ائرپورٹ سے نو سو پچاس پاکستانیوں کو باہر نکالا پھر ان کی نئی پالیسی کے مطابق اب وہ لوگ پاکستانیوں کو واپس ڈپورٹ کر کے پاکستان ہی بیج دیں گے اگرہ ہم نے یہ جہادی ہیں ہم نے ان کو اپنے ملک سے باہر رکھنا ہے جیسے میں نے پہلے کیا اب یو اے ای نے بھی جی ڈپورٹ کر دیا اور لات مار کر اپنے ملک سے باہر پھینک دیا غیروں سے کیا شکوا کریں مسلم دنیا ہی مسلحاتوں کا شکار ہے اتنی بڑی انٹرنیشنل بیزتی پہ آپ کیا کہیں گے ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگ یہاں سے جا کے بیگ مانگتے ہیں کچھی گریہ بیج رہے ہیں روڑوں کے اور بھارت کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ کے بغیر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے گوگل کا سی او کون ہے انڈیان ہے کوئی پاکستان نہیں بتا دے نہیں دنیا کے ورلڈ وائڈ میں کام کر رہا ہو کوئی ایک بتا دے نہیں کہتا ہوں موڈیز ایسا لیڈر ملے کو پاکستان کو کہ جو ہے موڈی اور یار نیشنلزم اس نے دیا اور جاؤ آئی ایم ایف سے پہلے ایک ڈالر ایک ڈالر کی بھیگ تو لے لو انہوں نے بہت برا کیا ہے ایسا ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے پاکستانیوں کے حرکتیں ایسی ہیں میں کہوں گا یہ بالکل صحیح کیا میرے ساتھ جو میرا کرو تھا انڈین سب نکل گیا میں رک گئی میرا جو پاسپورٹ تھا اس سے مجھے رکھی میں پاکستان سے میرا پوری انویسٹیگیشن ہوئی میرا انٹروی ہوا پھر مجھے جانے دیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ عزت ہے ہماری سار کا آغاز ہوتا ہے دو ہزار چوبیس کے اندر ہم اور پوری دنیا اینٹر ہوتے ہیں لیکن ہمارے لئے کیا خبر آتی ہے کہ نو سو پچاس پاکستانیوں کو میں پھر سے دور آ رہی ہوں نو سو پچاس پاکستانیوں کو سعودی عرب نے نہیں بلکہ دبائی نے ڈیپورٹ کیا ہے پہلے سعودی عرب ڈیپورٹ کرتا تھا کیونکہ وہاں پر بھیگ مانگتے تھے اب یو ای نی بی جی ڈیپورٹ کر دیا اور لات مار کر اپنے ملک سے باہر پھینک دیا اتنی بڑی انٹرنیشنل بیزتی پر آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے بہت برا کیا ہے ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ان اسلامی ممالک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قلعے والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم ان کے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس بات کا بہت افسوس بھی ہے دکھ بھی ہے یہ جو فرسٹ جنوری کو ہمیں یو اے کی طرف سے جو توفہ ملے جہاز بھر کے جو ہے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا کیا کہیں گے اس پر پہلی بات ہمیں کہوں گا کچھ پاکستانیوں کی حرکتیں ایسی ہیں ہم نے دوبائی میں دیکھا کہ پاکستانی انہوں نے ایک بھائی کا بھول پکڑا ہویا اس میں کوکونٹ رکھا ہویا ہے اس میں کچھ چیز رکھے ہوئے ہیں کچھ چیز ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہاں سٹیشن میں انہوں نے بیگنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور باقی اگر دوبائی نے اگر کچھ ایسا کیا تو کچھ کی وجہ سے انہوں نے سب کو اگر بھیجا تو یہ غلط کیا ہے سب کو نہیں نو سو پچاس کو جو کوئی مانگ رہا تھا کوئی نسوار تھوک رہا تھا کوئی ٹرافک کو فولو نہیں کر رہا تھا میں کہوں گا یہ بالکل صحیح کیا انہوں نے کہ دوبائی کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقت وارا ہے کیا بولا دوبائی کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقت وارا ہے ایک دفعہ پھر بول دو یہ دوبائی کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ طاقت وارا ہے ایک اشارہ نے پورے پاکستان کے آئین کو چیلنج کر دی ہے میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں یہ کیا بات کر رہے ہیں اس بھائی کو بھیجو آپ اس کے بائی پر سبز نمبر پر لگا دو ٹرافک پر احمد نہیں کرے گا روکنے کی کیونکہ سرکاری نمبر ہے نا اس کو دوبائی پھیج دو اس کو بولو کہ وہاں کے دو ماہرہ خانہ ہے پرنسس اس کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائے اور وائلیشن کر دے اور چلان سے بچ کے دکھا دے میں بھی اپنے فون دے جاؤں گا ارے کیا بات کر دیا ہم نے باجوا کو دوبائی کی سڑکوں پر ٹرافک لائٹس کو فولو کرتے دیکھیں تو پھر دیکھا ہے نا آپ نواز شریف یہاں پر کیسے گھومتے ہیں ان کی گاڑییں گزرتی ہیں دس گاڑیاں آگے دس گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں اور لندن میں کیسے ہوں وہ کر کے جا رہے ہیں اشارہ نہیں توڑ سکتے چھوٹی سی ٹکٹ لینے کو پاکستان گری لسٹ میں آ چکا ہویا بس بلیک میں آنے کی دیر ہے کیا بات کر رہے ہیں نیا سال ہے نیا سال ہے میں کہتا ہوں دوزار چوبیس ہے دوزار تیس بھی آ جائے گا پاکستان کا یہی حال رہے گا پاکستان کا یہی حال رہے گا ایک طرف پڑوسی ہمارا جو ہے انڈیا ہے ایک طرف ہمارا پڑوسی افغانستان ہے ان دونوں کی بات کر لیں تو یو ای میں راج کریں بڑے بڑے بزنس ان کے ہیں اور پاکستانی کہتا ہے یہ پاکستانی اس کو لیبرستان کا ہو یہ تو لیبر ہے بس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے ٹیسلا بنا دی ہے انڈیا نے آئی فون بنا دی ہے چھوٹیس لاکھ بھی آپ کو یہاں مل رہی آلٹو ٹین کا ڈبا ٹین کا ڈبا آپ یہ چلے جائیں انڈیا میں وہ آپ کو وہ گاڑی دے رہے ہیں جو پاکستان میں میکس مینیم 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 مینہ آپ کو سکسی سیمیڈی لیکس سے کم نہیں ملے گی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی نہ کرے جب پاکستان ہزاد ہوا تھا تو ہمارے ان کے کرنسی سیم تھی اب وہ 3.65 ہیں اور ہم ابھی بھی وہیں پہ ہیں ہمارے چار روپے اور ان کا ایک روپے ہے آپ اگر وہاں 20,000 کم آتے ہو تو یہاں پاکستان میں 30,000 کم آ رہے ہو تو پاکستان میں کیا ہے کہ ایک تو جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ سڑکے بنانے پر لگی ہوئی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ سڑکے بنانے سے قریبی کم نہیں ہوگی سڑکے بنانے سے یہ ہوگا لوگوں کو آسان ہی ہوگی لیکن لوگوں کو روزگار چاہیے اور ٹیکس ایسے ایسے ہیں سب سے بڑی بات تو پی ٹی اے کا ٹیکس ہے دو سو چار ملک ہیں میں پی ٹی اے کے ٹی اے کا ٹیکس کار رہا ہوں میں پی ٹی اے کا ٹی بات تو اس کا ٹی اے کا ٹیکس کار رہا ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ میرے شو پر جتنے بھی آرڈینس ہے سب دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستانی بار سے آتے ہیں یوں کے سر آگے لنڈن سے آگے جب ہم سے بات کرتے ہیں فٹ سے ہمیں مثال دیتے ہیں کیا آپ لوگ اتنا انڈیا سے انفلوینس کیوں ہیں انڈیا میں سب سے آگے چلا گئے گوگل کا سی او کون ہے کوئی پاکستانی بتا دیں کسی دنیا کے ورلڈ وائٹ میں کام کر رہا ہو کوئی ایک بتا دیں میں آپ کو چیلنج کر دوں ایک ایسے پاکستانی کا نام بتا دو انٹرنیشن کمپنی کے اندر سی او ایڈونٹ ٹھنک سو کہ کوئی ہے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ کوئی ہے اگر اگر ایڈونٹ ٹھنڈے ریاکشن کیوں دے رہے ہو پاکستان کا حال ایک منٹ یہ جو نو سو پچاس پاکستانیوں کو لات مار کے باہر پھینکے ان کا کیا کرنا ہے تو وہ ان کی اپنی حرکتوں سے بھیجا ہے کس نے کہا تھا کہ پاکستان سے دس لاکھ روپے بارہ لاکھ لگا کے جانا ہے اور وہاں جا کے مانگنا ہے تو مانگنے کو پر یہاں مانگنا دیکھیں ہمارے بڑے بارہ لاکھ کا سوٹ پہن کے مانگتے ہیں تو ہم دو سو کا کٹورا لے کے نہیں مانگ سکتے تو مانگیں نا لیکن اس جگہ پر مانگیں جہاں پہ آپ کو ملنا ہے وہ دبائی ہے وہاں پہ لوگ ہومنے جاتے ہیں تو کم از کم پانچ دار دیرم لے کے جاتے ہیں پاکستانی چار لاکھ بنتا ہے تین ماہ کا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہٹا گھٹا نوجوان ہوتا ہے جس کا پتہ ہے کہ کسی نہ کسی بندے کو گرا دے گا وہاں کہتا تو جی اللہ کے نام پہ کچھ دو دبائی میں ایسا نہیں ہے اور اگر پاکستانی وہاں پہ جا کے ایسے کریں گے تو ہزاری سے بات ہے شکر کہ انہوں نے ڈیبورٹ کیا ہے انہوں نے لائف ٹائم مین نہیں لگا دی چلے پھر کیا سکتا ہے ہمارے جیسے لوگ تھے بھائی ہمیں تو آپ نے نکال دیا ہم مہاجرین ہیں اللہ بھلا کرے امریکا والوں نے ہمیں ریفیوج دے دیا ہے چار وقت کی عزت کے ساتھ کھا لیتے ہیں ہماری تو دعا ان کے لیے ہیں جینا مرنا بین کے لیے ہیں ہاں یہ دکھ ضرور ہوتا ہے دکھ ضرور اس لیے ہوتا ہے دل کرتا ہے کوئی اچھی خبر وہاں سے آئے لیکن مجھے پینتیس چھتی سال ہو گیا ایک زندگی گزر گئی کوئی اچھی خبر مجھے نہیں وہاں سے سر یہ سال بھی آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہو پائے گا بھارت تو چنہ کچھ نہ کچھ کر لے گا کبھی چندریان تو کچھ لیکن ہم چا کریں گے بھائی وہ تو ان کی تو 7.7% گروت کو آپ کہہ رہے ہیں وہ وہ تو ترقیوں پہ ہیں چار اگلوں نے شے پہ بھیل دی گئے اپنے جنگی جہاز بھیج دی گئے اپنی دیکھیں کیوں بھیجیں تا کہ ہماری تیجارت ہمارا جو ہے چاول کی ایکسپورٹ کے خطرہ نہ پڑ جائے چاول بہت ہے دنیا کا 40% چاول تو بھارت سے جاتا ہے تیل نہ مہنگا ہو جائے اگلوں نے ہرشیہ سے مل رہا تھا تیل اس کو نہیں مل رہا اگلوں نے کہا کہ ہم وینسویلا سے لے لیں اس وقت لیتھیم بیٹری جو بیٹریوں میں لیتھیم ہے اس چینہ کی منافلی ہے اگلے ارجٹینہ چلے گے ہیں وہاں سے وہاں سے لیں گے لیتھیم اپنا نکھا لیں یہ تب ہوتا ہے جب کوپیت ہو نیشنلزم ہو مودی صاحب نے صرف ایک ہی توفہ دیا ہے اپنے ہندوستان کو انہوں نے سب کو کٹھا کر دیا